عمران کے جنلسٹک کیریئر میں بہت مرتبہ اس کو جس نے بھی سمجھانا تھا سمجھایا اور کہا کہ یار یہ نہ کرو تو وہ نہ کرو تو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس پالیسی کو نہ ٹو کرو اس بات پہ بات نہ کرو جو بھی اس کے رادر دن میتھڈ آف انگیجمنٹ ترنڈ آؤٹ ٹو بی میتھڈ آف کوہرشن تو میتھڈ آف انگیجمنٹ کے تحت جب جب کسی نے کوشش کی کہ عمران کی زبان بندی جو ان سے کی جائے یہ اس کو اپنے نیریٹیف پہ لاکے فکس کیا جائے اور جب جب اس نے انکار کیا اس پہ پہلے تھوڑی پھر زیادہ یعنی کہ پہلے ایڈمنیسٹریٹیف مہیر شروع ہوئے کہ اس کو ایک چینل سے آفئر کرایا گیا تیچر سے مہینے بعد کسی دوسرے چینل میں جاب ملی وہاں سے آفئر کرایا گیا تیسرے سے کروایا گیا سبسیکونٹلی یہ ایڈمنیسٹریٹیف مہیر ختم ہوئے اس کے بعد اس کو انوالونگ ان بوگس کیسز یہ شروع ہو گئے ایک کیس دو کیس دس کیس پندرہ کیس وہاں سے ختم کیا اس کے والد صاحب کو وکٹمائز کرنا شروع کر دیا ان پہ کیسز بنوائے وہاں سے چھوڑا ایف بی آر کے کیس بنوائے وہاں سے چھوڑا اس کے ویپن لائسنس جو ہے وہ کینسل کیے وہاں سے چھوڑا اس کو کہا جی دیکھیں اس نے زمینیں بنا لی ہیں بھئی سو کنال زمین اس کے پاس ہے چار لاکھ روپے مر لے گی وہ زمین ہے جہاں اس نے لی ہوئی ہے چکوال میں کسی جگہ پہ جائے تو وہ تقریباً کوئی چار دو کلومیٹر زمین کے اندر وہ زمین ہے تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ بالکل لیجیٹی میٹلی جونس ہے اس نے زندگی میں کی ہیں اور بلیک ان وائٹ میں اس تک بھی اس کو میکسیمم کوشش کی گئی یہ زمین کے حوالے سے بھی کوئی لٹکیشن ہوگی زمین کے حوالے سے بھی انٹی کرپشن کو کہا کہ جی اس پہ انکوائری جونس ہے کھولنے جس میں اس کے حوالے صاحب کو بھی انٹینگل کرنے کی کوشش کی گئی یہ کتنی زمین ہے آپ نے بتایا ہی سو کنال سو کنال چار لاکھ روپے چار دو یا ڈائی لاکھ روپے کنال کی وہاں پہ زمین ہے جہاں پہ چکوال میں ایک جھیل ہے چھوٹی سی اس کے ساتھ یہ دریائی زمین ہے جہاں پہ میرے خیال میں وہاں سے یہ ویڈیوز بھی کرتے رہے ہیں امران ویڈیوز وہاں پہ کرتا ہے وہاں پہ سڑک تک نہیں ہے مطلب ہے وہ مین سڑک سے کم از کم دس کلومیٹر دور ہے اور پہاڑوں کے اندر زمین ہے جہاں پہ شاید انسانی زندگی بھی جو ہے وہ تقریباً پچاس سال بعد جا کے بسے گی تو وہ اس کو دو کروڑ پہ کی زمین کے پیچھے الیج کر دیا کہ دیکھے دی یہ تو پتہ نہیں کتنا عرب پتی بن گیا یہ کیا ہو گیا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عام ایک نوربل انکر پرسن اپنی دو چار سال کی تنخواہ جونسا ہے وہ اگر سیف کر لینا تو وہ روٹین میں اتنے اچھا نوربل انکر پرسن بھی اتنے پیسے بنا لیتا ہے اور جوڑ لیتا ہے نہ اس کا پندرہ سال پرانا کیریئر ہے اب پاکستان میں اس کی آپ خود جو ہے وہ یوٹیوب پورٹکاس جوں سے وہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اگر ڈیلی بیسس پہ ڈیجیٹل ایویڈنس آپ کے پاس آتی ہے کہ آپ کے ون ملین ٹو ملین ویوز ہوں تو سٹینڈرڈ پریکٹس آپ کو بتا کہ یہ ہے کتنے پیسے بن جاتے ہیں it's a very normal thing but میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باوجود اس کے every single thing was in black and white they made so کہ پہلے administrative measures پھر اس کو criminal cases میں bogus criminal cases میں involve کرنا پھر family تک جانا پھر family سے آگے further family تک جانا والد کو پکڑنا ٹیکس کھاتے کھولنے گشوارے کھولنے پھر anti-corruption کے مقدمے بنانے پھر اسلے کا لائسنس بیٹراؤ کرنے پھر اس کے بعد bulletproof permit جو کہ پورے ملک میں تمام ادارے highest level پہ کوئی ایسا civil یا otherwise جو پاکستان میں bureaucratic channels ہیں وہ آپ کو چھے چھے مہینے کے بعد clearance دیتے ہیں اور وہ آپ کو advise کرتے ہیں کہ بھائی لے لو مثلا آپ منصور بھائی خود جاتے ہیں مجھے بتائیں کہ آپ نے war on terror پہ کتنے پروگرام کی ہیں ماضی میں اور بہت سے ادارے آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو آپ نے یہ issues highlight کی ہیں آپ کی بھی جانت کو خطر ہے اس background میں سالسال کی wetting ہوتی ہے اس کے بعد what happened اس کے بعد یہ سارا کچھ جب کر لیا گیا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی routine زبان بندی کے لیے جتنے طریقے کار آپ کے پاس available تھے پچھلے دو سال میں وہ سارے کچھ اپنا لیے گئے لیکن عمران ریاض وہیں کھڑا رہا انہیں کہا جی میں اب ایک سمجھتا ہوں چیز ٹھیک ہے یہ غلط ہے اور میں جس طریقے سے چل رہا ہوں میں نہیں اس پہ آتا ایک قربانی دو قربانی دس دے دی ہیں فائنلی اب یہ وہ وقت آگیا جہاں پہ میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں کہ میں اب اس کا بیس پچھے سال پرانا دوست ہوں ابھی وہ صحافی بھی نہیں تھا میں وکیل بھی نہیں تھا وہ ہم سکول کالج کے بعد کالج کے زمانے سے جونسا وہ دوست بنے ہیں مجھے اس کی اس پوری زندگی کا پیٹن پتا ہے کہ کس طرح ہمبل بیکراؤنٹ سے شروع کر کر کے کر کر کہ کہاں تک پندرہ بیس سال میں وہ پہنچا ہے میری انکھوں کے سمنے پہنچا ہے عوام میں اس کے کیسز آنا شروع ہوئے ہیں سال دیر سال پہلے آپ آج کوئی پاڈکاسٹ کریں کسی کے لیے کوئی کسی کو ناگوار گزرے صبح آپ کو لیگل نوٹس آ جاتا ہے کال آپ کے خلاف سوٹ فر ڈیمیجز فائل ہو جاتا ہے تو عمران کے خلاف ماضی میں کوئی دس پندرہ اس طرح کے سوٹ فر ڈیمیجز بھی فائل ہوئے ہیں کئی لوگوں نے اس کو لیگل نوٹس پہ جوائے ہیں کئی لوگوں نے اس پہ درخواستیں دیں ہیں تو میں کوئی عمران کے یہ جو مقدمات ہیں یہ سال سے نہیں کر رہا پچھلے دس پندرہ سال سے کر رہا ہوں وہ الگ بات ہے کہ پبلک ڈومین میں اس لیول پہ آپ آئے ہیں اور عوام کو پتہ لگا اچھا یہ بھی اس کا دوست اور یہ اس کے کیس کرتا ہے ممکنہ طور پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو اس کے پورے ماضی کا نہ پتا اور وہ چیزوں کو اچھی طرح جانتا پہچانتا نہ ہو اس کے بعد وہ ان کو پکڑیا جاتا ہے لے گئے اب جب اس کو لے کے گئے تو میری پرسنل اسیسمنٹ ہنڈر پرسنٹ یہ تھی کہ اس بار عمران کو یہ لیگل فریم ورک میں کبھی بھی نہیں لائے جائے گا باوجود اس کے کہ ہم نے پوری اٹیمٹ کی اس پوری رات کو جا کے پوری کوشش کی کہ ہم جہاں جہاں تک جو ہے وہ سیول بروکرسی میں جہاں جہاں کوشش کر سکتے تھے ان کو یہ کہا کہ بھائی جھوٹے کیس بنا دینا اس کو چار کیس اور بنا دینا لیکن لیگل فریم ورک میں رکھنا لیگل فریم ورک میں رکھنا now i'm sorry i would not be able to name all those people and i would not be able to name all those authorities پوری کوشش کی یہاں تک بھی کہ میرے پرسنل میں نے آپ کو کہا کہ i represent the record number of bureaucracy in Pakistan and it's not for now it's in last 12-13 years it's a public data anybody can پوری کوشش کی انہیں کہا جی ہم پوری کوشش کرتے ہیں it was the outcome of that entire effort for next 12 hours کہ ایک جیلی detention order جو ہے وہ ہم نے ہی کہا کہ خدا کا واسطہ ہے کچھ تو لیگل فریم ورک میں لانے کے لیے کوئی tool create کر لو بھائی اس کو جیل میں بھیج دو اور یہاں تک بھی مجھے جو ہے وہ لوگوں کو کہنا پڑا کہ بھائی تیس چالیس دن پچاس دن جیل میں رکھ لینا we understand the situation کہ یہاں پہ ایک تفانے بتمیزی جو ہے وہ چل پڑا ہے قانون آئین یہ وہ چیزیں بہت پیشے رہ گئی ہیں اس وقت بھائی میں بھی سمجھتا ہوں بطور اس کا دوست and this is for the very first time you know I am committing this crime of you know making it public it's a crime the time making میں ایک جرم کر رہا ہوں کہ میں یہ بات بتانے لگا ہوں اور وہ میں کس باری دل کے ساتھ یا کس ہنسلے کے ساتھ جو ہے یہ باتیں سوچتا ہوں only in with one angle to protect the supreme interest of عمران ریاض خان and to ensure کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کرے صحیح تندرستی سلامتی کرے اور اللہ اس کی حفاظت کرے اور اس کا مستقبل بچائے یہ ساری کی ساری جو حکمت عملی ہے یا جو سوچ ہے یا اس طرح اس طریقے سے ایسا بھی سوچنا جو آپ کو قابل قبول نہیں ہے بطور انسان اس کے پیچھے صرف یہ چیزیں ہیں کہ اللہ اس کی زندگی کی حفاظت کرے اور اللہ اس کا مستقبل بچائے مومنگ آن سویفٹلی کہ اس کا ایک دیٹینسن آرڈر جیلی نکالا گیا which is fine میں تو کہہ رہا ہوں خدا غواستہ کر دو جیل میں بھیج دو now the interesting part comes in so legal framework میں بڑی مشکل سے اس کو لایا گیا جو بھی جس نے بھی بچاروں نے جو جہاں جہاں کوشش کی بارہ لڑا لڑا کے hold کر لیا گیا and subsequently I was assured کہ جی اس کو سیال کوٹ جیل میں ٹرانسفر کر دیا in the mean time because I'mran کی اتنی bitter history جو ہے وہ litigation کی چل رہی ہے پچھلے ایک دو سال سے even his family his brothers other family members were careful کہ یار something is about to happen تو family نے اپنے mobilized sources سارے کیے 10 20 30 40 50 لوگ left right center جیل کے باہر پلسٹیشن کے باہر ڈی پی آفیس کے باہر ڈی پی آفیس کے باہر strategically جو ہے وہ پانچ پانچ ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں multiple cars میں جو ہیں وہ straight away dispute کر دیا کہ یار اس پہ نگاہ ضرور رکھنی ہے نگاہ ہر صورت رکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں تب تو پتہ لگیا کہ جی اس کو جیل بھیج رہے ہیں اور ایک detention order public بھی کر دیا گیا مجھے بھیج دیا گیا میں نے public کر دیا everybody کا جی اس کو لے لیا گیا we were very peaceful we were happy اس hostile circumstances میں ہمارا اتمنان تھا کہ جیل جا رہا ہے کہ آپ کے حالے کو کاغذ آگیا جس سے آپ کوٹ میں جا سکتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے اس کو قانونی دائرہ کار میں لائے گیا it was actually the situation at that time اب کتنی میرے لیے یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ بطور وکیل ہونے بطور وکیل میں ایک جگہ پہ ہوں لیکن اس کا دوست ہونے کہناتے میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تیرا شکر ہے چلو قانونی دائرہ کار میں ہمارے پاس کوئی کاغذ آگیا عدالتوں میں جائیں گے ہم دیر یا سویر کچھ بھی کریں گے لیکن فیلال یہ بہت بہتر ہو گیا جبکہ مجھے یہ سوچنا چاہیے بطور یہ دوست بطور دوست سوچ رہا ہوں بطور وکیلی سوچنے سے یہ کتنی زیادتی بدمرسی ہو رہی ہے کیا کیا اس نے so it is very difficult for me as a friend and as a lawyer to balance everything